موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کیسے باقی ہوگی فرشتوں کی دنیا سے متعلق بہت سارے دروس میں نے آپ کو دیئے اور سلسلہ جاری بھی ہے تو اس زمن میں اگر آپ نے مزید تفصیلات فرشتوں کی دنیا کے متعلق جو اب تک دروس دیئے جا چکے ہیں اسے حاصل کرنا ہے تو آپ اس پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جو فرشتوں سے متعلق پلیلسٹ میں موجود ہے بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیاء مبارکہ وَنُفِخَ فِي الصُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهَ جب یہ آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہوگا ختم ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس آیاء میں سور کے اثر سے مستثنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے جب اللہ تعالی تمام مخلوقات کی روحیں قبض فرمائے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا کہ کون باقی بچا ہے تو وہ عرض کریں گے کہ اے میرے پرورتگار آ تیری ذات پاک ہے بلند ہے اے ذوالجلال والاکرام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زندہ ہے تب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اسرافیل کی جان قبض کر لے تو اسرافیل کی جان قبض کر لے گا پھر اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائے گا کہ اب کون بچا ہے حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن یہ ایک انداز گفتگو ہوتا ہے دوسرے کو یاد دلانے کے لیے اور ایک چیز کو یہ بتانے کے لیے کہ کون کون ہے پھر اس کے بعد اس آرڈر میں سے پک کیا جاتا ہے تو ورز کرے گا کہ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے اور تو بابرکت ہے تو بلند ہے تو ذوالجلال والاکرام ہے تو اب ملائکہ جب اللہ تعالی سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو پھر اس کی تعریف بھی کرتا ہے اللہ کی بزرگی بھی بیان کرتا ہے یوں ہمیں بھی عدب سکھاتا ہے بہرحال ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالی جبرائیل میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں تو اب آپ اس میں ایک چیز غور کیا آپ نے دونوں دفعہ جب انہوں نے جواب دیا تو یہ نہیں کہا کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اور میں زندہ ہوں اسی طرح دوسری دفعہ بھی کہا کہ اب جبرائیل میکائیل اور میں میں کا نہیں استعمال کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لفظ میں میں ایک ایسی انہا ہے کہ جہاں عدب آ جائے وہاں میں ختم ہو جاتی یہ میں کو ختم کرنے کا نام ہی تصوف ہے ایک اور دیفنیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ تصوف صحیح معنوں میں میں کو ختم کر دیتی ہے اور میں رہتا نہیں صرف وہ رہتا ہے اور اس کی یاد رہتی ہے اور بس بندہ اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے اور یہ میں ختم ہو جاتی ہے بہرحال اس نے کہا کہ بھئی اے میرے رب جبرائیل میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمائے گا کہ میکائیل کی رو بھی قبض کر لے تو وہ میکائیل کی رو بھی قبض کر لے گا اور وہ بلند ٹیلے کی طرح گر پڑیں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیا قد و خامت عطا فرمائے اچھا پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اچھا اب کون باقی بچائے تو وہ عرض کریں گے کہ جبرائیل اور موت کا فرشتہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا تو وہ بھی مر جائے گا اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل باقی کون بچا ہے تو وہ عرض کریں گے کہ تیری ذات ہمیشہ رہنے والی ذات باقی ہے اور جبرائیل فانی ہے اور جبرائیل مرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی موت بھی ضروری ہے تو جبرائیل بھی سجدے میں گر جائے گا جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام پر اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے ٹیلے کو ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طویل روایت کو الفریابی نے بھی روایت کیا ہے ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے اب اس روایت کی ابتداء میں جو آیا میں نے آپ سے ذکر کی اس کا ترجمہ بھی آپ سے ذکر کیا کہ روز قیامت سور میں پھوک ماری جائے گی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی مگر جس کو اللہ چاہے وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا اچھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے ملتے جلتی اس میں الفاظ ہیں وہ روایت جو ہے اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے پھر امام بحقی البعث میں لے کر آتے ہیں امام سیوتی نے اپنی کتاب التحبیر و فی علم التفسیر کے پیج فور فورٹی فائف پہ بھی امام بحقی کی کتاب البعثی بن نشور کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے اس میں جو الفاظ کی زیادتی ہے کہ جب یہ سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بعد منادی فرمائے گا کہ میں نے خلق کی ابتداء کی تھی پھر میں ہی اس کو دوبارہ لوٹاؤں گا اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عطا بن سائب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں پر خدا کے امانت دار تھے رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اچھا ساتھی ساتھ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ روز قیامت ترازو حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اسے ابن جریر نے نقل کیا ہے تو ضروری ہے کہ اس بات کو یوں بھی سمجھا جائے کہ چونکہ انہوں نے ترازو حساب کا نگران ہونا ہے اس لیے پیش ہی ان کی پہلے ہو گئی اس کے اوپر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں کہ یہ کلیرنس کیسے ہوگی اس کے بعد چونکہ امانتدار ثابت ہو گئے نا سب کے سامنے حالانکہ وہ امانتدار ہیں لیکن کفار کچھ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتا ہے اس لیے سب سے پہلے ان کی پیشی ہو گئی سب کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ جبرائیل امین ہے جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جبرائیل کون ہے امین ہے علیہ السلام تو اب ان کی جب امانتدار ہونا ثابت ہو گیا تو اب ان کے لیے یہ ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے ترازوے حساب کے نگران ہو گئے بارحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں